بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام سردار حمزہ مان آپ کے خدمت میں حاضر ہے آج چشم فلک نے پاکستان میں ایک انتہائی دردناک علمناک افسوسناک اور پڑا ہی پڑا ہی قرب سے اور دکھ سے بڑا ہوا ایک واقعہ دیکھا وہ آپ کو بتانا ہے اس کے بعد پھر آج اسلامباد سپریم کورٹ میں جو کارروائی ہوئی اس کے بارے میں تفصیلن آپ کو اگاہ کرتا ہوں لاہور میں یہ واقعہ پیش آیا جو افسوسناک واقعہ کربناک واقعہ جسے میں کہہ رہا ہوں کربلا کی تاریخ کو دہرایا گیا کربلا کی تاریخ یاد آئی اور وہ الفاظ بھی یاد آئے کہ جو ہم اکثر کہتے سنتے ہیں کہ قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی آج امار نامی ایک بڑے معصوم سے بچے کو جس پہ بڑا ظلم کیا گیا امار آج اس دنیا میں نہیں رہے چھوٹا سا معصوم سا بڑا خوبصورت بچہ ہے میاں عباد فروق کا وہ بیٹا ہے اور میاں عباد فروق کا قصور یہ ہے کہ وہ عمران خان کے جانسار ساتھی ہیں ان کو عمران خان نے امپی اے کا ٹکٹ بھی دے دیا ہم اس کو دیکھتے رہتے تھے میاں عباد فروق کو در لاہور میں جب میں کورج کر رہا تھا تو وہ کافی بڑ چڑھ کے عمران خان کی کیمپین چلا رہے تھے میاں عباد فروق کو پکڑ لیا جاتا ہے اس کے والد کو بھی گرفتار کر لی جاتا ہے نو مائے کے واقعات کے بعد جبکہ نو مائے کے واقعات سے میاں عباد فروق کا کوئی لینہ دینا بھی نہیں ہے تو میاں عباد فروق کو کہا جاتا ہے کہ تم نہ پریس کانفرنس کر دو تو تمہیں چھوڑ دیں گے وہ پریس کانفرنس انکاری ہو جاتا ہے وہ پریس کانفرنس نہیں کرتا پولیس بار بار گھر پہ چھاپے مارتی ہے ریڈ کرتی ہے بار بار فیملی کو جو ہے اسے لکوب کیا جاتا ہے ڈرائے دھمکایا جاتا ہے بچہ یہ سارے معاملے دے کے ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اپسٹ ہو جاتا ہے تضبزب کا شکار ہو جاتا ہے مختلف بیماریاں کا اس پہ اٹیک ہوتا ہے وہ روب دب دبا پولیس کا ڈیلی گھر پہ چھاپے مارنا دادے دادی کو حراسہ کرنا امار کی والدہ کو یعنی کہ میہ عباد فروق کی جو وائف ہیں ان کو حراسہ کرنا اور عباد فروق کے بھائی کو حراسہ کرنا اس کی عباد فروق کی بھابیوں کو حراسہ کرنا بچوں کو ڈرانا دھمکانا جس وجہ سے جو امار ہے وہ کچھ ذہنی مسائل میں مبتلا ہو جاتا ہے اور عباد فروق کی گھر والے امار کو مختلف حسبتالوں میں اس کا علاج بھی کرواتے ہیں بڑی تقدوں کرتے ہیں اینڈ پہ ظلم اینڈ پہ آخر پہ ظلم یہ ڈھایا گیا کہ عباد فروق کے بیٹے امار کو حسبتال والوں نے ڈسچارج کر دیا زبردستی حسبتال سے نکال دیا علاج معالجے سے معذرت کر لی کہ ہم آپ کا علاج بھی نہیں کر سکتے یہ جناب ایک زخموں پہ نمک چھڑکا گیا اور ان کو مجبوراً اپنے اس نننے بچے نننی کلی مسوم بچے کو گھر پہ رکھنا پڑا وینٹی لیٹر پہ آکسیجن پہ جیسے تیسے بھی انہوں نے کچھ دن کچھ روز گھر پہ گزارے حتیٰ کہ باہر بھی نہیں جانے دیا گیا کہ وہ باہر جا کے اپنا علاج کروالے تھے چھوٹے چھوٹے بچوں کا نام یسیل میں ڈال دیئے فیملی کے نام یسیل میں ڈال دیئے وہ بچہ باہر بھی نہیں جا سکا اور اپنے والد سے ملاقات تک نہیں کر سکا والد کی راہیں تک ترہا انہوں نے حسبتال میں آئے میاں عباد فروق سے ملاقات نہ کر رہے ان ظالموں یزیدوں نے قاتلوں نے اور پھر گھر پہ بھی ملاقات نہ کر رہی جیل میں ملاقات نہ کر رہی کہیں پہ بھی اور وہ اپنے والد صاحب کو یاد کرتا کرتا آوازیں دیتا دیتا آج اس دنیا فانی سے کوچھ کر گیا میں کہتا ہوں ایک بار اس حب کو مار دو یار کیوں تڑپا تڑپا کے سسکا سسکا کے ون بائی ون سب کی جان لے رہے ایک دفعہ سب کو مار دو آپ نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا تھا بھائی آپ تو اپنے بچوں کی جان لینے کے پیچھے پڑے ہوئے کچھ تھوڑے سی شرم کریں کچھ تھوڑی سی غیرت کھائیں کچھ تھوڑی سی اپنے اندر انسانیت جگھائیں آپ کے بھی بچی ہوں گے بتیجے ہوں گے آپ کے بچوں کے بچی ہوں گے آپ تو اب دادے بنے ہوں گے اور حضورِ والا آپ سر کین چکروں میں پڑھے ہوئے ہیں آپ مصوم مصوم بچوں کو نہیں چھوڑے اپنی اس جنگ میں انا میں لڑائی میں پس کر دیں کتنی کو آپ نے عمران خان سے دشمنی نبانی ہے نباتے نے اس سے دشمنی عمران خان سے اگر آپ نے نبانی ہے بچوں کے تو جان چھوڑ دیں بچوں کو کیا قصور تھا برحال میں یہ بات کہتے ہوئے مجھ سے خود یہ الفاظ نہیں ادا ہو رہے کہ میں اس پہ مزید کیا کہوں اللہ پاک امار کے والدین کو سبھے جمیل تعاف فرمائیں اور یہی کہہ سکتے ہیں باقی تو ننہ مصوم بچے اللہ پاک نے ان کو امار کو جنت میں اعلیٰ مقام تعاف فرمائے اور انشاءاللہ اللہ پاک بلکل بے شک امار کو جنت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام تعاف فرمائیں گے اور اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں اسے باغ بنائیں گے بہرحال بہت بڑا صدمہ ہے پوری پورا پاکستان بعد کہ امت مسلمہ جتنے پاکستانی یا مسلمان دنیا پہ ہیں ان سب کو اس چیز کا صدمہ ہے اب تھوڑا سا میں اینڈ پہ آپ کو شارٹ کٹ میں بتاتا ہوں کہ آج سپریم کورٹ میں کیا ڈراما ہوا پاکستان کی تاریخ میں آج کیا وہ ایک ڈرامے بازی کی گی سپریم کورٹ میں وہ تھوڑی سی آپ کو بتاتا ہوں پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں ٹی وی سکرین پر آج ہم نے ججز کو اس قوم کا وقت ضائع کرتے ہو دیکھا جی براہ راز دیکھا اور جہے تک بات ہے کہ ہم پارلیمنٹ کی تقریروں تو پہلے سنتے تھے بہت سارے داروں کی ہم لائیو تقریریں یا جن کا کام نہیں تھا ان سے بھی ہم نے پریس کانفیسنس پاکستان میں سنی آج تاریخ میں پہلی بار لوگوں نے اپنے ججز کو بھی سنا اور ان کو اندازہ ہوا کہ ججز کیسے کام کرتے ہیں عدالت کے اندر ماحول کیسا ہوتا ہے اور پھر آپ کو ایک اور سمجھ بھی آئی ہوگی کہ کورٹ ریپورٹرز بچارے کتنی مشکل سے وہاں سے سٹوریس نکال کے لاتے ہیں کیا کچھ ان کو جیلنا پڑتا ہے برداشت کرنا پڑتا ہے کتنا ان کو ٹائم دینا پڑتا ہے اور پھر جا کے وہ خبر نکال کے لاتے ہیں ایک اور معاملہ آپ کو ایک اور بات بھی سمجھ آئی ہوگی وہاں پر انگریزی زبان کا تن کے کھل ڈاللولا چنگا برپور استعمال ہو رہا ہے پاکستان کے اندر بندہ پوچھے کتنے فیصل لوگ ایسی ہیں جو انگریزی زبان کو سمجھ پاتے ہیں پھر آپ کو ایک اور بات کا اندازہ ہوا ہوگا کہ آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے گاڑی سے اترنے سے لے کے ان کے اپنے چیمبر میں جانے تک ایک ایک چیز جو ہے وہ کیمرو کی موجودگی کے اندر تھی وہ صبح سے لے کے اب تک پاکستان کے ٹی وی چینلز پر پریکٹس اینڈ پرسیجر ایکٹ جو بل ہے اس پر جناب وہ سمات ہے اس کو براہ حراز دکھایا جارہا سوال یہ پیدا ہوتا ہے بندہ پوچھے وہ میرے بھائی اس پریکٹس اینڈ پرسیجر ایکٹ سے عام پاکستانی کا غریب بندے کا ایک میڈل طبقے کیا لینا دینا ہے وہ بھائی کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے ہمارا اس بل سے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی ترجیحات کیا اچھا ان کو تو چاہیے تھا آ جاتا ہی مہنگائی پر جناب فل کوٹ بٹھاتے سو موٹا ایکشن لیتے کوئی سو موٹا نہیں لے سکتے کسی وکیل انہوں کہیں ساتھ ترخواست دے دیں کچھ کرتے ایسا یہ آکے پھر آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لوگ پہلے کہتے تھے کہ جناب کون کیا کرتا ہے تو آج آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مختلف ججز کے ریمارک جو ہیں وہ کیا تھے کہ کون سا جج کی اس طرف ہے اس کی بارڈ لینگویج کیا ہے آپ نے خود جو اچھا ہے اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں جو پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے وہ بھی آپ کو ادھر صاف نظر آ رہا تھا اچھا ایک اور بات جسٹس کازی فائز عیسی صاحب آج سوچ رہے ہوں گے کہ انہوں نے آج یہ جو فل کورٹ بنائی ہے اس کا کیا مسئلہ ہوتا ہے کیا اس سے ہو سکتا ہے لوگ کہہ رہے ہیں آپ نہ اور بنائیں یہ فل کورٹا بناتے میں ہوتا رہی ہے اچھا اپنے کام شروع مثلا عدیل صرف راز صاحب کورٹ ریپورٹر ہیں کہتے ہیں جسٹس کازی فائز عیسی صاحب فل کورٹ تشکیل دیکھ کر خود مشکل میں آگئے چیف جسٹس نے ساتھی ججز کے سوالات سے تانگ آ کر استعداد کر دی کہ وکیل صاحب کو دلائل دینے دیں کازی صاحب کی گزارش کے فوراں بعد جسٹس جمال خان مندو خیلنے کو اور سوال ٹھوس دیا چیف جسٹس نے وہاں پر مسکراتے وہ کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے کلیک ججز جو ہیں میرے خلاف ہو گئے اس کے بعد کمرہ عدالت کے اندر ایک کہکہ لگا اس شیر سے اٹھ کے ایک اور بڑی دلچسپ صورتحال وہاں پر پیدا ہوئی کہ وہاں پر ایک موقع پر جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ آج سب سے پہلے خواجہ تارک رحیم صاحب نے دلائل دیئے تارک رحیم صاحب کوئی زیادہ متاثر نہیں کر سکے آج حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ سینئر وکیل بھی ہیں لیکن امتیاز صدیقی صاحب جو ہیں انہوں نے بڑے موثر دلائل دیئے ہیں بڑا کمال بولنے ہیں بڑا زبردست انہوں نے آج بیانیاں پیش کیا ججز کے تابر توڑ سوالوں کے برپور جوابہ دیئے اس طرف بھی آپ کو لے کے آنگا ان سوالات کے جوابات بھی آپ کو دیتے ہیں لیکن چیف جسٹس اور وکیل امتیاز صدیقی جو ہیں ان کے درمیان ایک جہاں پر تلخ خلامی بھی ہوئی جب بار بار ان کو ٹوکا جا رہا تھا تو انہوں نے چیف جسٹس صاحب سے کہا کہ جنابے والا آپ مجھے کہتے ہیں دلائل دیں میں دلائل دیتا ہوں تو آپ مجھے آگے سے ٹوک دیتے ہیں میں آدھے گھنٹے سے آپ کو سن رہا ہوں سبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ آپ میرے دلائل بھی سن رہے ہیں اگر آپ مجھے بار بار ٹوکیں گے تو پھر میں دلائل نہیں دوں گا لیکن اس دران ہوتا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے اس حوالے سے جو سوالات والی بات ہم نے دیکھی تو اس ایک موقع پر ایسا بھی آیا تو انہوں نے کہا کہ جو غیر متعلقہ جوابات ہیں اس کے اوپر بھی وہ ایک موقع پر ہمیں برہم دکھائے دیئے جسٹس اتر من اللہ سوال اٹھا رہے تھے پھر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی سوال اٹھا رہے تھے پھر جسٹس یایا سوال اٹھا رہے تھے لیکن جسٹس منیب جو ہیں آج کے اس پورے میج کے حوالے سے دیکھا جائے تو جسٹس اجازال احسن جو چیف جسٹس کے بائیں جانے بیٹھے ہوئے تھے چونکہ جو سینئر جج ہیں وہ تارک مسعود صاحب ہیں وہ چیف جسٹس کے اس طرف تھے اور ان کے بعد جو سینئر جج ہیں وہ ہیں جسٹس اجازال احسن ان کے رائٹ سائٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور دوسرے لیفٹ سائٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اجازال احسن جو ہیں وہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے بعد سینئر جج ہیں اور سپریم کورٹ کے ججز کے بیٹنگ ترتیب یہ ہوتی ہے کہ ان کی سنیورٹی کے حوالے سنیورٹی کے حوالے سے ترتیب ہوتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ پہلے آئے ہیں تو آپ دوڑکے چیف جسٹس کے پاس جا کے بیٹھ جائیں اور باقی جو بعد میں اس کو جگہ ملتی جائیں سیٹس جو ہوتی ہیں نشیستیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کی سنیورٹی کے حوالے سے ہی رکھی جاتی ہیں اب میں تھوڑا سینئر پہ آپ کو یہ بتا دوں کہ آج کے اس میچ کو جسٹس منیب صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو آپ کرکٹ کی زبان اگر میں انڈ پہ انس کو وائنڈ اپ کروں تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آج کا میلہ جو ہے جسٹس منیب اختر صاحب نے لوٹ لی ہے اور جسٹس منیب صاحب جائیں وہ آج کے من آف دی میچ قرار پائیں بہرحال اب ہم امید کریں گے کہ آگے عمران خان صاحب کے کیسے جو سپریم کورٹ میں آ رہے ہیں وہ بھی اس طرح سے براہ راز دکھائے جائیں تاکہ پاکستانی دیکھ سکیں کہ عدالت میں کارروائی کس طرح چلتی ہے بلکہ ہم یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ میں خصوصاً اسلامباد ہائی کورٹ میں جو عمران خان کے کیسز ہیں اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ میں چاہیے ہیں اور وہ والے بھی براہ راز دکھائے جائیں اور یہ جو سائفر کیس میں جائج صاحب ہیں بڑے اچھلانگیں مارے ہیں ان کی بھی کارروائی جو سائفر کیس کی ہے عمران خان کی وہ بھی براہ راز دکھائے جائے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اتنا حوصلہ حمد ان جس میں ہوگا کہ عمران خان کی کیسز کو براہ راست چلائیں پاکستانیوں دعا ہے کہ مہنگائی میں کچھ کمی آئے اور لوگوں کو سانس لینے میں کچھ آسان نہیں آئے کوئی بجلی کے بل کم ہو جائیں پیٹرل ڈیزل اور گراسری کے ریٹس اور شاہ خورو نوش کے ریٹس اور دیگر جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ کم ہوں اب تو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کیونکہ عرباب اختیار کو بڑا جنجوڑا ہے ان کو اگر ہم میڈیا والوں کے جنجوڑنے سے اثر ہوتا تو اب تک یہ عمران ریاض خان صاحب کو رہا کر چکے ہوتے یہ اپنے وعدہ کر کے انہوں نے کال بھی کروائی ادھر لاہور ہائی کورٹ میں جب کیس شروع لگا تھا عمران ریاض کا تو کال کروا کے بھی انہوں نے تین دن میں آپ کا بیٹا گھر آجائے گا تین دن کیا اب تو دس دن ہو گئے ہیں ابھی تک عمران ریاض خان صاحب گھر نہیں آسکے اس پر بھی ہم اس کیس میں دعا ہی کر رہے ہیں تو پاکستان کی مہنگائی کے والے سے بھی ہم دعا ہی کر چکتے ہیں کہ اللہ پاک آپ اور ہم سب کے لیے آسانیے پیدا فرمائیں اپنا خیال رکھیں پاکستان زندہ بھائی